آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبران کے انصاف کمالات اور خوبیاں خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئی تھی مگر ایک کمال باقی رہ گیا تھا وہ تھا شہادت کا مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد حسن و حسین علیہ السلام کی شہادت کی صورت میں پورا ہوا حضرت امام حسن علیہ السلام مدینات العلم حضرت علی المرتضی علیہ السلام کے بیٹے تھے اسی گہوارع علم میں آپ نے پرورش پائی اس لیے آپ کو اپنے اسلاف کی علمی وراثت سے حصہ ملا امام حسن علیہ السلام نے چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کا زمانہ دیکھا اور حضرت علی المرتضی علیہ السلام کی شہادت کے بعد پانچویں خلیفہ منتخب ہو گئے آپ علیہ السلام کے پانچویں خلیفہ ہونے میں سب سے بڑی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت راشدہ تیس سال رہے گی پھر باتشاہت قائم ہو جائے گی امام ترمزی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خلافت تیس سال رہے گی پھر اس کے بعد باتشاہت ہوگی ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا حضرت حسن علیہ السلام کی خلافت پر تیس سال پورے ہو جاتے ہیں آپ علیہ السلام ربیو الول اکتالیس ہجری میں خلافت سے دسبردار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے لے کر اس وقت تک پورے تیس سال بنتے ہیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی اس کی واضح دلیل ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے دین اسلام کی سربلندی اور فتنہ وفزاد کے خاتمے کے لیے حکومت کو ٹھوکر مار کر وہ تاریخی صلح کی جس کی مثال نہیں ملتی وہ مسلمانوں کی دو بڑی جوانتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ اور وسیلہ بنے جس کی پیش گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن علیہ السلام سردار ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جوانتوں کے درمیان سنا کرائے گا امام حسن علیہ السلام کے والد وزرگوار امیر المومنین حضرت علیہ السلام نے 21 رمضان کو شہادت پائی اس وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر 37 سال تھی حضرت علیہ السلام کی تطفیم کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے قیس ابن سعید بن عبادان انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضری نے بیعت کر لی جن کی تعداد چالیس ہزار تھی یہ دن جمعہ کا تھا اور تاریخ 21 رمضان چالیس ہجری تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی سب نے انتہائی خوشی اور رضا مندی کے ساتھ بیعت کی آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ اگر میں صلح کر لوں تو تم کو صلح کرنا ہوگی اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی سب نے اس شرط کو قبول کر لیا لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام نے چھے ماہ کے عرصے میں یہ محسوس کر لیا کہ اسلامی سلطنت انتشار کا شکار ہو رہی ہے اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ربیول اول سن 41 ہجری میں امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے حکومت سے علیدگی اختیار کر لی آپ علیہ السلام نے امت کا اتحاد مقدس جانا اور حکومت کو ٹھوکر مار دیں کیونکہ آپ علیہ السلام کا مقصد حکومت کرنا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنا ہے امام حسن علیہ السلام خلافہ سے دسبرداری کے بعد مدینہ میں گوشہ نشی ہو گئے لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ امام حسن علیہ السلام کا قائم رہنا دشمنانہ دین کو کب گوارا تھا حضرت امام حسن علیہ السلام کو قیام مدینہ کے دوران کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن آخری مرتبہ کے زہر نے آپ علیہ السلام کی انتریاں کاٹ دیں چالیس دن تک اسی تکلیف میں گزرے شہادت کے وقت آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب زہر دینے والے کا نام پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں کبھی اس شخص کا نام نہیں بتاؤں گا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت انتقام لینے والا ہے آپ علیہ السلام کی شہادت ربیع الاول انچاس ہجری میں ہوئی اس وقت آپ علیہ السلام کے عمر مبارک چھالیس سال تھی آپ کو اپنی والدہ کے پہلو میں جنت البقی میں دفن کیا گیا